اسلام علیکم میں ہوں کاس علیہ اتاری آپ کے ایک فیمیرا یوٹیوب چینل اتاری آرز آج کی ہم ڈیزائنگ کریں گے بہت ہی بیوٹیپل اور اس کی ہر چیز جو ہے اس کے ٹولز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ تو فرسٹ آپ سب سے پہلے جو ہم نے یہ والپٹی فیلنگ جو کے پہلے بیس بناتے ہیں ہم اس کو لگا کر اس کو اچھے طریقے سے خوش کرنا رکھمال کرنا ہے ملائم کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہم نے اس کو آئل پینٹ لگانا ہے وائٹ کلر کا وائٹ بھی لگا سکتے ہیں اور آف وائٹ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو بالکل اچھے طریقے خوشک ہونے کے پار ہم نے آئی ٹیوب اسٹمال کرنی ہے اس کی جو کلر کوئی بھی آپ جوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو ہم ایک رہے یہ جو کلر ہے ریڈ اس کا تین سو دو نمبر ہے اور یہ ہے یلو کلر اس کا ہے چھے سو ایک نمبر چھے سو چھے ستر نمبر تو اس کو ہم ایک اس کے ساتھ ہم اور کلر استعمال کریں گے وہ ہے بلیوب جو کہ ڈبل فور تھری چار سو تیبتالیس نمبر ہے یہ تین ٹیوبو کے ساتھ ہم اس کو دیزین کو کیار کریں گے جو کہ آپ نے اس سکریم پہ پہلے تھوڑا سے اس کے شارٹ دیکھ لیا ہوگا تو اس کے ٹول جو ہیں وہ ہم نے سب سے پہلے یہ مل مل کا کپڑا لے لینا ہے اس کے چاند ٹکڑے کر لینے ہیں اس طرح سے یہ بلکل یہ کپڑا ہوگا پریک اس کے چاند ٹکڑے کر لینے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے حساب سے آپ زیادہ بڑے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس جگہ چھوڑی ہے تو اس لیے میں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر رہا ہوں جتنے کلر ہیں اتنے اس کے ٹکڑے بنا لینے ہیں تو اس میں مٹی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تارپین کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایک ٹول ہے اس میں فٹ بول کا جو پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک نیا ڈیزین تیار کریں گے تو بھائیے دیکھتے ہیں سٹارٹ لیتے ہیں یہ ہے ریٹ اس طرح سے لگانا چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کو الاغ سے بنا کر چلانا چاہیں مٹی کے تیر میں مکس کر کے لگانا چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں دونوں طریقے اس کے آسان ہیں یہ ہے مٹی کرنے کا طریقہ یعنی کہ شیڈز کو مٹی کیس طرح سے کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں دو تین جوگوں پر آپ نے یہ تینوں کلر لگا لینے ہیں الاغ الاغ پر ہیں تو اب ہم اس کو اپلائی کریں گے اس طرح سے ہم نے مختلف جگہوں پر اس کو اپلائی کر لینا ہے تاکہ یہ مکمل آپ کا جو پیس ہے اس پر یہ پھیل جائے ہمارے فوٹبال کے ڈیزائن سے آپ بہت تو ہوتے ہوں گے کیونکہ یہ بہت سارے میں ڈیزائن کر چکا ہوں لیکن اس میں ہر ڈیزائن کی اپنی اپنی کریشن ہوتی ہے افیکٹ بھی الاغ الاغ ہوتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جتنے ڈیزائن میرے پاس ہے میں ہوں آپ کو سارے کے سارے شیئر کروں آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹول جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور یہ بھی کافی سارے ہیں تو انشاءاللہ ویسے کافی دن میں بیزی رہا ہوں سکولوں کے کام میں تو اس لئے کچھ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا صحیح طریقے سے تو اب انشاءاللہ پھر سے ہم اس کو رینیو کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے لائٹ آئند ڈارک کا کمبینیشن بن جائے گا یہ فوٹبال چلانے کے بھی دو تین طریقے ہیں اس کے ایک تو نیچے سے جو بیک گراؤنڈ میں ٹیکچر بنا کر اوپر ڈیجائن کیا جاتا ہے اور ایک ڈریک ٹلیس کو ڈیوز کیا جاتا ہے یہ دونوں ہی طریقے آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کیونکہ اکثر ویڈیوز میں یہ ہی مارے کمینٹس میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ ٹول کون سے یوز کرتے ہیں کیا آپ کون سی ڈیوبز استعمال کرتے ہیں اس لئے میں نے مکمل ڈیٹیل میں اس کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر بات جو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھے اللہ نے فان دیا ہے چھوٹا ہے بہت ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے اس کو مزید تھوڑا سا ڈار کر لیتے ہیں ایک تو بار بار اس طرح کرنے سے اس کی جو خوشکی ہے وہ دور ہو جائے گی اور کلر بھی جو اپلائی کرنے کے لیے ہم نے جگہ جس کی ہے وہ بھی بلکل پراپر ایک طریقے سے کے ساتھ یہ بھی استیار ہو جائے گی اس طرح سے اس کو ملٹیپل کر لینا ہے ہمیں یہ ہمارا اپلائی کا جو سسٹم میں وہ قتم ہو چکے ہیں اب ہم اس کا نیچ پروسس شروع کرتے ہیں وہ اب اس کو ٹیکچر بنانا چاہیں تو پہلے ہم ٹیکچر بنا لیتے ہیں اس کو ٹیکچر بنانے کے لیے اس کے دو تین ٹولز ہیں ایک تو ہے یہ گلیو کا پیکٹ ون کے جی میں بھی لے سکتے ہیں ہاف کے جی میں بھی لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بلکل سمپل اس کو اوپر رکھیں گے اور نیچے سے ایسے اٹھا لیں گے اس کو اس طرح سے کرنا ہے اور یہ فلاور ٹیکچر بن جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ نیکس پروسس وہ ابھی آپ کو دپاتا ہوں جسٹ اس کو اس طرح سے اوپر نیچے کی طرف رکھنا ہے یہ دیکھیں ملٹی شیڈ میں آپ کو فلاور نظر آ رہے ہیں ٹیکچر بھی اس کو بول سکتے ہیں فلاور بھی بول سکتے ہیں یہ ٹیکچر فلاور ہے جو کہ بلکل آپ ارجینٹل اس کو کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے اب نیکس پروسس وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کرنا اس کے ساتھ یہ ہے فوٹبال اس کو ہم نے جب جوز کرنا ہے تو جس جگہ پہ ہم نے جو جدین بنانا ہے اس کے لئے ہم نے وہاں سے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے کر لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے اس نے اور کلر بھی ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اسی کے ہم نے اس کے اوپر بھی ٹچ کرنا ہے اس طرح سے اس نے اس کے بڑے ٹچ کرنا چاہے یہ کلر دیزائن جتنی جگہ پہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ایفیکٹ چینج کریں گے اس میں ہلکا سا یہ تھوڑا سا کلر یہاں لگائیں گے اور اس میں ہلکا سا ایفیکٹن چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اسی طرح سے ہم نے جو سائڈوں پہ ہے وہ تھوڑا سا اس کو چھوٹے سائز میں رکھیں گے تو فرنز یہ تھی ہماری آج کی ڈیزیننگ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ